موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیار شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی 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 کل سعودی عرب کے تین موسیقی دورہ پر روانہ ہوں گے وزرعظم سعودی ولی اہد کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں کابینہ کے اہم ارکان سمیت علیہ سطح کا دفتی وزرعظم کے ہمراہ ہوگا سعودی اقام سے اقتصادی تجارتی تعلقات کو آگے بڑھانے پر گفتگو ہوگی سعودی عرب سے موقع ردائیگی پر تیل فراہمی کی سہولت میں اضافہ کے درخواست کی جائے گی موقع ردائیگی کی سہولت کا حجم سو ملینڈ ڈالر سے بڑھا کر دو سو ملینڈ ڈالر مہانہ کرنے کی بھی درخواست کی جائے گی نیشنل ایکشن پلان کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے وزرعظم نے ہدایات جاری کر دی نیکٹا کا اجناس فاری طلب کر ریا گیا وزرعظم ماریہ مارنگ سیپ کی پریس کانفرنس کا حیر جامعہ کراچی وادکے کے تحقیقات جاری ہیں چینی شہروں کی فول پروف سیکیورٹی اقینی بنائی جائے گی ماریہ مارنگ سیپ کا کہنا تھا کہ غزشتہ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے عمران خان نولیگ کی مکولیت سے خوف صدا ہے عمران خان الیکشن کمیشن کو دباؤں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں نانا کے بعد نواسے کا عزاز 69 سال بعد بلاول بھٹو نانا زلفکار علی بھٹو کے نقشہ قدم پر چل پڑے پاکستان پی برس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے وزر خارجہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف حلوی نے حلف لیا تقریب میں وزر آزم شہباز شریف سنم بھٹو آصف علی زرداری اور آسمان بھٹو زرداری کی بھی شرکت بلاول بطور وزر خارجہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کریں گے تقریب انصاف کل شب قدر شب دعا کے طور پر ملائے کی ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کل تمام پاکستانی دعا کریں عمران خان کی اپیل ورکس کنونشن سے خداف کرتے ہوئے کہا ستائیس رمزان کو ملانا تاریخ جمین رات دس پجے دعا کرائیں گے کارکن گلی محلوں میں سپرینز لگائیں عوام شب دعا میں شامل ہو ملک پر سازش کے تحت امپوجٹ حکومت کو مسلط کیا گیا عمران خان نے کہا جب کال دون تو کم از کم بیس لاکھ لوگ اسلامباد پہنچیں چاہتا ہوں کہ آپ عوام میں ہماری حقیقی ازادی کی تبلیغ کریں حزیر اعلیٰ پنجاب کے جنہوں پر بحث پنجاب اسمبلی کا ہنگام آخیز اجلاس کل طرف اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے قوائد و ثوابت بھی جاری اجلاس میں مہمانوں کا داخلہ بند ارکان اسمبلی موائل فان اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے خواتین ارکان اسمبلی اپنا ہینڈ بیک بھی اسمبلی میں نہیں لے جا سکیں گی متحدہ پوزیشن نکل کے اجلاس کے لئے تیاریاں شروع کر دیں سپیکر چودی پوزالاہی کی طرف سے نئی رولنگ آنے کا بھی امکان ایج سے پہلے عوام کو مہنگائی کا چھٹکا بجلی دور پہ 86 فیسے فی اونٹ پہنگی نیپرا کے مطابق اضافہ مارچ کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی سارفین کو 28 ارد 90 کروڑ ہوئے سے زائد کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا کراچی یونیورسٹی خود کچھ تماکے کی تحقیقات کے لئے کمیٹی قائم کمیٹی کے سر براہی ڈی آئی جی سی آئی اے کریں گے وزر داخلہ کا مجھنمک و نشان عبر ابتنانک آزم رانسنا اللہ کہتے ہیں پاک چین دوستی پر حملہ ہوا ہے پوری قوت سے نمٹیں گے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے تمام آپریٹس کا اثر انو جائزہ لیں گے لوہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ گورنر پنجاب کو 28 اپریل تک حمزہ شہبات سے وزرعالہ کا علف لینے کا حکم دے دیا عدالت نے نماغس دیئے پچیس روز سے صوبہ بغیر وزرعالہ کے چل دہا گورنر پنجاب کل تک خود دیا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے نو منطقہ وزرعالہ سے حلف لیں صدر و گورنر امران نیازی کی ذاتی غلامی سے نکلیں لو منطقہ وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کا صدر گورنر خومش پرا کہتے ہیں صدر مملکت گورنر پنجاب کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے آئین بڑا اور انا چھوٹی ہے آئین کے تحت کام کریں تاریخ کو داغ دار نہ کریں میرا حلف نہ لینے کا ذمہ دار امران نیازی ہے نون لگی رہنما اتا تارر کہتے ہیں امید ہے آج یا کل حلف پرداری کی تقریب ہوگی اب صدر یا گورنر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا وہ مزید آئین شکلی نہیں کر سکتے گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس کو سازشوں کا گرھ بنا رکھا ہے اگر آئین کی پامالی ہوگی تو عدالتوں کا روح کریں گے مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے درخواست واپس لے لی مریم نواز کے وقیل نے کہا کل کی ٹکٹ تھی اتنی جلدی پیٹیشن پر فیصلہ ممکن نہیں تھا موقع کل کے ہدایت پر درخواست واپس لے لی عدالت نے درخواست واپس لینے کے بنیاد پر خارج کر دی شہباز شریف و حمزہ شہباز کے خلاف مانی لانٹرنگ کے اس کی سمات آج بھی فردر شرم آئیت نہ ہو سکی شہباز شریف و حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں چودہ ماہی تک توسیح کر دی گئی سابق وزر خزانہ اس آگ جار کو بھی پاسپورٹ جاری جلد لندن میں مل جائے گا اس آگ جار کی تصدیق کرتے کہتے ہیں پاسپورٹ ملنے کے بعد پاکستان واپسی کے حوالے سے فیصلہ کروں گا لیگی رہنما کو پاکستان سے لندن آئے چار ورسکار ساگوزر چکا ہے تیریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سمات چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان واجہ نے کہا پیچ آئی نون لیگ پیپلز پارٹی تینوں کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کے کیسی سے ایک ساتھ چل رہے ہیں اسی کیس میں تاخیر نہیں ہو رہی پیچ آئی کی تمام جماعتوں کے ایک کیس اکٹھے سننے کے درخواست مسترد سمات دس مائی تک ملتوی چور چور ہوتا ہے چاہے مکہ مدینہ ہی کیوں نہ چلا جائے شیخ رشید کی حکومت پر تنکیر پیچر پر کہتے ہیں منی لانڈنگ میں ملویس ملزم چارٹر تیارے پر عمرہ کے اداعیے پر جا رہے ہیں عوام کی باروچ سے بھری نظریں شوروں کا پیچھا کریں گی اللہ خیر کرے گا عوام جلد خوش خبری سنیں گے ملتان بہاری گجروالا سمیت پنجاب بھر میں ڈیزل بہران شدت اختیار کر گیا پیچرال پمپس پر لمبی لمبی کتاریں 170 روپے فی لیچر تک فروخت ہونے لگا کاشکار پریشان حکومت نے فوری نوٹس لے لیا ڈیزل کی بروقت فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے بھارتی فوس نے انتہا پسندی کی ہر حد پار کر دی مقبوضہ کشمیر کے علاقے بارہ مولا کے سکول میں بھی لڑکیوں کے ہجاب پر پابندی لگا دی سکول کی حدود میں طالبات کے ساتھ ساتھ اور سادسہ کو بھی ہجاب نا پہنچنے پک کی ہدایت سابق وزرعالہ محبوبہ مفتی کی ہجاب پر پابندی کی شدید پسند کہا کشمیر کی لڑکیوں اور خواتین ہجاب پر پابندی برداشت نہیں کریں گی میان مارکی فوجی عدالت پر کا بڑا فیصلہ آنگ سانگ سوچی کو کرپشن کیس میں پانچ سال قید کی سزا سنا دی میان مارکی مبزول رہنما پر کرپشن کے دس سے زائد کیسے چل رہے ہیں آنگ سانگ سوچی نے آئید الزمات کو بے بنیاد اور مزہ کا خیز قرار دے دیا اور ایران کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا چند ہفتوں کا معاملہ ہوگا امریکہ نے خابردار کر دیا وائچ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جن ساکی نے کہا ایران ایک برس سے کم مدت میں ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے یہ تیاری بلا شبہ امریکہ کے لیے پریشان کن بات ہے ایران ایٹمی ہتھانی بولٹن کا مقاعدہ آغاز کریں تو آپ کو بتائیں کہ ایچ سے پہلے عوام کو مہنگائی کا جھٹکا نپنا نے بجلی دو روپے چیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی بجلی صارفین کو اٹھائیس ہرب نوے کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا اضافہ مارچ کی مہانہ فیول اجسمنٹ کی بد میں کیا جائے گا نیپرا تھارٹی عداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی نیپرا حکام کے مطابق مارچ میں مقامی کوئلے گیس اور الین جی سے بجلی کم پیدا کی گئی میرٹ آرڈر کی خلاف فرضی سے پینتیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا نیپرا حکام کے مطابق الین جی کی قلت کے باعث چونتیس کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑا بہتر صلاحیت والے پلانٹس نہ شلانے سے نوے لاکھ روپے کا بوجھ پڑا بعض پاور پلانٹس کی بندش سے فرنسوائل والے پلانٹس شلائے گئے کراچی یونیورسٹی خود کچھ دھماکے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے قائم کا قیام کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق کمیٹی کے سربراہی ڈی آئی جی سی آئی اے کریں گے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے جامع کراچی دھماکے کے ملچموں کو عبرتناک سزا دینے کے عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکشین دوستی پر حملہ ہوا ہے پوری قوت سے نمچیں گے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر آج کراچی جا رہا ہوں پورا پاکستان اپنے چینی بھائیوں سے بھرپور یک چہتی کرتا ہے یہ ہمارا مشترکہ غم ہے پاکشین دوستی پر حملہ ہوا ہے پوری قوت سے نمچیں گے لہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز سے حلف لینے کے لیے گورنہ پنجاب کو ادایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ گورنہ پنجاب کل تک وزیر آلہ پنجاب کی علا برداری کے لیے اقدامات کریں گورنہ پنجاب خودیاں کسی نمائندے کے ذریعے حلف لیں عدالت نے درخواست نمچا دی ہے نو منتقل وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ چیف چسٹس لاہور ہائی کوٹ امیر بھٹی نے سنایا مختصر فیصلے میں کہا گیا کہ گورنہ پنجاب اٹھائی سپریل تک حلف کی کارروائی مکمل کروائیں گورنہ پنجاب حلف نہیں لیتے تو کسی اور کو نامزد کریں حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ تین ہفتے ہو گئے سب سے بڑے صوبے کا کوئی وزیر آلہ نہیں گورنہ پنجاب اور صدر مملکہ تاریخ کو داغتار نہ کریں امران نیازی کارکونوں کو اداروں پر چڑھائی کی تربیت دے رہے ہیں لیگی رہنما حمزہ شہباز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے صدر صاحب اور گورنر کو ہوش کے ناخل لینے ہوں گے آئین سب سے بڑا ہے آنا چھوٹی ہے آئین کے تحت کام کریں امران نیازی کے ذاتی غلام نہ بنیں میرا حلق نہ لینے کا ایک ہی آدمی زیمدار ہے جس نے آئین توڑا ہے نون لیگی رہنما حمزہ تاریخ نے کہا ہے کہ امید ہے آج یا کل حلق پر تاریخ کی تقریب ہوگی انہوں نے کہا آپ صدر یا گورنر کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا وہ مزید آئین شکلی نہیں کر سکتے گورنہ پنجاب نے گورنہ ہاؤس کو سازشوں کا گڑھ بنا رکھا ہے لیگی رہنما حمزہ تاریخ نے لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج عدالت نے صدر پاکستان کو تاقید کی ہے کہ آئین کی پاسداری میں اپنا کردار ادا کریں اگر آئین کی پامالی ہوگی اور قانون پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تو عدالتوں کا رکھ کریں گے افسوس ناک بات ہے ہائی کوٹ کے پچھلے حکم پر صدر مملکت کے عمل درامت نہیں کیا مسلم اگنون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے پاسپورٹ واپسی درخواست واپس لے لی گئی مریم نواز کے وکیل کا کہنا تھا اتنی جلدی پیٹیشن پر فیصلہ ممکن نہیں تھا موقع کے عدایت پر درخواست واپس لے لی مریم نواز نے عمرہ کرنے اور پھر لندن جانے کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست کی تھی حضرت شتہ روز مریم نواز کی پاسپورٹ کی درخواست پر تین مرتبہ بینچ تحلیل ہوا تھا پہلے جسٹس شہباز رزوی پر مشتمل بینچ نے سمات سے معذرت کی دوسری بار جسٹس فاروق حیدر اور تیسری بار جسٹس اشد جاوید گھرال نے معذرت کی منی لانٹرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں چودہ مئی تک توسیح کر دی گئی ہے لاہور کی سپیشل سینٹرل کوٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانٹرنگ کیس کی سمات ہوئی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں چودہ مئی تک توسیح کر دی ہے عدالت نے اگلی تاریخ کو دلائل اور فرد جرم سے مشروط کر دیا ہے عدالت نے استفسار کیا ہے کہ یہ حاضری معافی کے درخواست ایسے کب تک چلے گی شہباز شریف کے وغیل عمجد پرویز نے عدالت سے استعداہ کی ہے کہ وزیراعظم کی مصروفیات کے باعث کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوک کی جائے عزاقڈار نے پاسپورٹ کے اجراع کی تصدیق کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان حکام کے نے پاسپورٹ کے اجاری ہونے سے مطالق آگاہ کر دیا ہے عزاقڈار کو پاکستان سے لندن آئے تقریباً چار برس کا عرصہ ہو چکا ہے عزاقڈار پر لندن آنے سے قبل مختلف کیسز بنائے گئے عزاقڈار کا کہنا تھا کہ سیاستی انتقام کے لیے مجھ پر بے بنیاد مقدمات قائم کیا گئے میں حلفاً کہتا ہوں نہ تو کبھی ٹیکس چھپایا اور نہ ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کی پیچھے غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت دس ماہی تک ملتوی کر دی گئی تحریک انصاف کے وقیل کی تمام جماعتوں کے کیس اکٹھے سننے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہی میں تین رکھنی بہنچ نے تحریک انصاف کی موینہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت کی تحریک انصاف کے وقیل انور منصور نے کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے سے روکنے کا اسلامباد ہائی کوٹ کا حکم نامہ کرتے ہوئے التوا کی صداقی انور منصور نے کہا کہ دوسری باتیوں کو تین ماہ کی تاریخ دی جا رہی ہے ہمارے کیس کی روزانہ کے بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی نزیر خبریں اور اپ ڈیش چالنے کے لیے چلنیو اس کے ساتھ رہیے موسیقی